السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْدَلِ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءًا سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگیمت ہیں اللہ رب العالوین کے فضل احسان سے ہم آج کی اس بابرکت مجلس میں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کے لئے برپا کی گئی ہے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لئے آخرت میں گناہوں کی بخشش کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتوں سے ہم کو پائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین اس مجلس کی برکت سے قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بین کا صحیح فہم عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی آیتوں میں غور وفکر کرنے کی اور ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں میں غور وفکر کرنے کی اور قرآن کو اپنے دعوت کا موضوع بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعو اتباع کرو ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں بَلْنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا نہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٌ وَلَا هِتَدُونَ درچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو نہ ہدایت پاتے ہو یہ سور بقرہ کے آیت نمبر 170 ہے اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ تم شیطان کے پیروی مت کرو شیطان کی اتباع مت کرو شیطان تم کو کسی بھلی بات کا حکم نہیں دیتا شیطان تمہارا برا چاہتا ہے وہ تم کو چھوٹے اور بڑے گناہوں کا حکم دیتا ہے انسان کی گمراہی کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے اور بعض مرتبہ گمراہی کا یہ سبب ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کی پیروی میں لگا رہتا ہے اس کو دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے رہے ہیں کیا وہ عقل کے تقاضوں کے موافق ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اتعاریوی ہدایت کے موافق ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتا اور صرف باپ دادوں کی پیروی میں ہی اپنے آپ کے لئے نجات سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اتباع سے رکنے کے بعد باپ دادا کی اتباع پر گفتگو کی ہے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کن سے کہا جاتا ہے جو جو اللہ رب العالمین کے مخاطب تھے پہلے مخاطب تو مشرقین تھے مشرقین جو تھے وہ ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لینے سے کہ اگر اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا تو گویا کہ ہمارے باپ دادا گمراہ ثابت ہوں گے تو اپنے باپ دادا کی پیروی میں وہ اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ خاص طور پر عرب کا جو کلچر تھا معاشرہ تھا جو ایک قبائلی تہذیب تھی اس میں باپ دادوں کی عظمت لوگوں کی دلوں میں بہت چھدت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی باپ دادوں کا تقدس بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ اس حد تک کہ تھا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو دین کی طرف دعوت دی اور ان کو توحید کا قیمہ پڑھنے کے لئے کہا تو صرف ایک وجہ تھی ان کے پاس وہ قلمہ نہیں پڑھنے کی کہ میں اپنے باپ دادوں کو کیسے چھوڑ دوں لوگ کہیں گے کہ میں اپنے باپ دادا کی دین کو میں نے چھوڑ دیا تو باپ دادا کی دین کی پیروی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مشرقین نہیں بلکہ آج کے دور کی بھی جو مشرقین ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ جس دین پر بھی عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی عقل کے میعار پر اپنے دین کو ناپ کر کے اس کو صحیح پایا ہے کوئی لوجک استعمال کر کے وہ اس دین پر نہیں چل رہے ہوتے ہیں نہ ہی یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کسی واضح ہدایت کی دلیل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اپنے باپ دادا کی پیروی کھاتے ہوتے ہیں جس دین پر بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں بس اس لئے کہ یہ رسومات یہ طریقے یہ مذہبی چیزیں یہ بت جن کو وہ پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوچھتے ہوئے ہیں لہذا ہم ان کو پوچھ رہے ہیں آپ جہاں پر بھی شرک دیکھیں گے کفر دیکھیں گے بت پرستی دیکھیں گے وہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ بت پرستی کرنے والا یہ شرک کرنے والا یہ کفر کرنے والا یہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبود مان رہا ہے اس کی عبادت کے لئے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئیں کیونکہ ہمارے باپ دادا فلاں بت کو پوچھتے رہے ہیں اس لئے میں فلاں بت کو پوچھنا ہوں کیونکہ ہمارے باپ دادا اس کو اپنا محبود مانتے ہیں اس لئے میں اس کو محبود مانگا ہوں اس لئے اکثر لوگ جیسے ہی شعور کی منزل پر پہنچتے ہیں بلکہ شعور کی منزل پر سمجھداری کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے باپ دادا کا دین ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اکثر لوگوں کی موت اسی دین پر ہوتی ہے جو دین انہوں نے اپنے باپ دادا سے لیا تھا اکثر گمراہی کا دنیا میں آپ سبب دیکھیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے جو دین ان کو ملا ہے اللہ رب العالمین جب ان کو اقل و شعور دیتا ہے وہ بلوغت کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں تو جیسے دنیا کے معاملات میں وہ اپنی اقل استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے دین کے معاملات میں وہ اقل استعمال نہیں کرتے وہ اپنی لوجک استعمال نہیں کرتے وہ دلائل تلاش نہیں کرتے وہ بالکل اندھے ہو کر کے باپ دادا کے راستوں پر صرف دین کے معاملات میں چلتے ہیں دنیا کے معاملات میں نہیں دنیا کے معاملات میں وہ اقل استعمال کرتے ہیں باپ دادا سے اگر کوئی دنیا کے معاملے میں غلطی سرزد ہوئی تو اس غلطی کیا وہ اس غلطی کو دنیا کے معاملے میں وہ فالو نہیں کرتے باپ دادا اگر پیسہ نہیں کماتے تھے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بھی فقر و فاقہ میں اپنی زندگی گزار دیں باپ دادا اگر کسی مرز کا علاج نہیں کرا سکے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے باپ دادا نے فلاں مرز کا علاج نہیں کرائے تھا تو ہم بھی نہیں کرائیں گے دنیا کے معاملات میں جہاں ان کے دنیا بھی مفادات ہوتے ہیں وہاں تو وہ خوب عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ذرا گھر سے باہر نکلئے اور دیکھئے کہ غیراللہ کے ساتھ غیراللہ کو جو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے تین اور مذہب کے نام پر جو جو رسومات ادا ہو رہی ہیں جو جو خرافات ہو رہے ہیں حتیٰ کی ایک سمجھدار سے سمجھدار آدمی جو تجارت میں تو اپنی عقل بہت استعمال کرتا ہے جو معاملات میں اپنی عقل بہت استعمال کرتا ہے بعض مرتبہ بہت بڑا استاز ہوتا ہے کوئی پروفیسر ہوتا ہے کوئی سائنس دان ہے لیکن جیسے ہی رچولز کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے مذہبی رسومات کی بات آتی ہے تو اپنی عقل کو نکال کر کے ٹاک پر رکھ دیتا ہے اور اپنے باپ دادا کی پیپی کرنا شروع کر دیتا ہے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے چیزوں کو صحیح اور غلط سمجھنے کا ایک جو لوجک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مندہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے کبھی اس لوجک اور اس عقل کی بنیاد پر اپنے معبودوں کو نہیں پرکتا کہ یہ میرے معبود جن کے سامنے میں سر جھگا رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بودھ جن کو میں پوجھ رہا ہوں یہ عبادت کے لائق ہے کی نہیں رائق اپنی دنیاوی فیلمیں تو وہ باز مرتبہ کوئی بہت بڑا پروفیسر کوئی سائنس دان کوئی بہت بڑا اینجینئر ہوتا ہے وہ آئی ایس ہوتا ہے آئی پی ایس ہوتا ہے اور دنیا بھر کی ڈگرییاں اس کے پاس ہوتی ہیں بڑا فلسفی ہوتا ہے اور بڑا صحافی اور جرنلیسٹ ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں اپنی ذہانت انتہا درجے میں لے جا کر کے استعمال کرتا ہے لیکن جب معاملہ آتا ہے عبادت کا جب معاملہ آتا ہے مابوتوں کا جب معاملہ آتا ہے دین و مذہب کا تو وہ عقل جو وہ دوسرے میدانوں میں تو بہت اچھے سے لگاتا ہے جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ باپ دادا کی پہلوی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زمانے کے مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالی نے جب بھی کوئی نبی بھیجا اس نبی نے جب اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہدایتیں اپنی قوم والوں کے سامنے رکھ دیں دلائل رکھ دیئے عقل استعمال کرنے کا ان کو ان کو دعوت دی تو سارے نبیوں کو یہ جواب دیا گیا اللہ تعالی قرآن اتنے سورہ زخروف میں فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا کسی قریہ میں کسی بستی میں درانی کے لیے لگوں کو تو اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کہا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی امت پر اسی دین پر پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے آثار کی انہی کے نقش قدم کی پیل بھی کریں گے سورہ کحف میں اللہ نے فرمایا وَمَا مَنْ أَنَّاسَ اَن يُؤْمِنُوا اِذْجَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو وَمَا مَنْ أَنَّاسَ لوگوں کو نہیں منع کیا اَن يُؤْمِنُوا کی وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آگئی کس بات سے کہ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ کی وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لیکن ان کے پاس گزرے ہوئے جو لوگ تھے ان کی زمت آگئی انہوں نے صرف اج وزے سے اللہ تعالیٰ کی اتعاری بھی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے پہلے جو لوگ تھے وہ کسی اور راستے پر چل رہے تھے تو یہ کشمکش اگرچہ مشرق جو ہے وہ کھلے لفظوں میں یہ بات نہ کہے لیکن صورتحال یہی ہوتی ہے کہ انبیاء کے پاس جو حق کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں اقلی دلائل ہوتے ہیں نقلی دلائل ہوتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو ان کی مدعو ہوتے ہیں مشرق کافر بدعتی ان سب کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کی دین باپ دادا کو یہی کرتا ہوا پایا تم اپنے باپ دادا کی دین کو کیسے چھوڑ دیں صرف مشرقین ہی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدپرست ہیں یا آج کے زمانے میں جو بدپرست ہیں ان کا ہی یہ معاملہ نہیں ہے اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے جو بداتی حضرات ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین میں نئی نئی خرافات کرتے ہیں قبر پرستی کرتے ہیں ان سب کے معاملات میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے ہیں ہم سالوں سے یہی کر رہے ہیں صدیوں سے یہی کر رہے ہیں سب یعنی اپنے باپ دادا کے دین سے وہ موڑ لینا اس کے لئے بڑا ایک جرعت چاہیے کرت چاہیے اور وہ جرعت اپنے اندر وہ پیدا نہیں کر پاتے یہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ مشرقین کا شیوہ رہا ہے یہ خودیوں کا بھی یہی پرابلم تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں مشرقین کا بھی یہی پرابلم تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا ان سے جب کہا جاتا ہے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جو کرتا ہوا پایا الفینہ کا مطلب ہوتا ہے وجدنا تو ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتا ہوا پایا بل نتبعو ہم اسی کی اتباع کریں گے یعنی ایک طرف دلائل ہیں ایک طرف ہدایت ہیں ایک طرف لوجی کے انبیاء کی طرف سے ایک طرف انبیاء کی طرف سے حکمت اور بصیرت ہے اور دوسری طرف صرف اور صرف تقلید ہے یعنی ہمارے باپ دادا کی تقلید ہم کریں گے تقلید کا مطلب ہی ہوتا ہے دلائل دیکھے بغیر بصیرت و حکمت کے تقاضوں کو دیکھے بغیر عقل کا استعمال کیے بغیر یہ تیہ کر لینا کہ مجھے اسی راستے پر چل لائیں اور باپ دادوں کی تقلید ہر زمانے میں بندے کو گمبراؤں ہی کی طرف لے کے جاتی رہی ایسا نہیں ہے اللہ نے بھی ہم دیکھئے حدیث کے انتر فرمایا بھی نا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے لیکن اس کے باپ دادا اس کی ماں باپ جو ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نسدانی بنا دیتے ہیں وجوسی بنا دیتے ہیں اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کی تربیت اسلام پر کرتے ہیں تو باپ دادوں کے لائے ہوئے دین اور ماں باپ نے جس دین پر تربیت کی ہے حق کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دینا اس کے لئے بڑا کمال اور بڑی جرعت چاہیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جرعت دی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آگئے اپنے باپ دادوں کی دین کو ٹروکر مار دی آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادوں کو مختلف طرح کی بدپرستیوں مختلف طرح کے قبر پرستیوں اور بدعتوں میں پایا لیکن جب انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم کو اندھے بہرے ہو کر کے اپنے باپ دادوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے بلکہ ہم کو قرآن و سنت کی دلیلوں کو دیکھ کر کے اپنے دین کا راستہ اختیار کرنا ہے جب یہ حکمت اور بصیرت ان کو ملی دونوں نے اپنے باپ دادوں کے مذہب اور ان کے دین اور ان کے مصلح کو ٹھوکر مار کے قرآن و سنت کی تباہ کا راستہ لیا تو بندے کے لیے دلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے باپ دادوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دلیل نہیں بنایا باپ دادے کی اس راستے پر چلتے بھی یہ دلیل نہیں ہے قیامت کے دن کوئی آدمی یہ بول کر کے نہیں بچ پائے گا کیونکہ میں نے اپنے باپ دادوں کو فلا دین پہ چلتا ہوا پایا تھا لہٰذا میں اس راستے پر چلا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی باپ دادوں کو آبا و اجداد کو دلیل نہیں بنایا یہ عذر اللہ تعالیٰ کہاں کبھی قبول نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتا ہوا پایا تھا اس لیے میں نے یہ کیا کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کی اتباق حکم نہیں دیا آبا و اجداد کی اتباق حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کے اتباق حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنی رسولوں پہ نازل کی ہے تو دنیا میں ایک راستہ ہوتا ہے دلیل کی اتباق کا اور ایک راستہ ہوتا ہے شخصیتوں کی اتباق کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو باپ دادوں کی شخصیتوں کی اتباق حکم نہیں دیا ہم کو قرآن و سنت کی اتباق حکم دیا ہے کوئی بندہ قیامت کے دن یہ بول کر کہ اللہ کیا عذر نہیں پیش کر پائے گا کہ میں نے اپنے باپ دادوں کو راستہ مانا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم سے نمازہ ہے ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی اسے یہ دی ہے تاکہ ہم دین کے معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کر کے حق و باطل کے درمیان فرق کریں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کریں ہم دلیلوں کی بنیاد پر یہ معاظنہ کریں کہ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے اور کون سا راستہ باطل کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانور نہیں بنایا کہ ہم جانوروں کی طرح جیسے جانور اپنے چرواہے کے حکم کے مطابق جہاں چلنا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے جہاں اس کا چرواہ اس کو بلاتا ہے وہاں وہ چل پڑتا ہے اور وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے ہم کو عقل و خیرت سے نوازہ ہی سی لی گیا ہے تاکہ ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکیں باپ دادا کی تقلید ہر زمانے میں گمراہی کا سبب رہی ہے بعض لوگ باپ دادا کی تقلید میں گمراہ ہو جاتے ہیں بعض لوگ اپنے بڑے علماء کی تقلید میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سارے علماء ان آیتوں کو بڑے علماء کی تقلید میں بھی پیش کرتے ہیں وہ تقلید جس میں بندہ حلال و حرام اللہ نے کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھتا بس اس نے اپنے دین کا پورا معاملہ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا ہے اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اس کے بزرگ اس کے لئے جو حلال کر لیتے ہیں اس کو حلال مان لیتا ہے اس کے بزرگ اس کے لئے جو حرام کر لیتے ہیں اس کو حرام مان لیتا ہے وہ دلائل کو نہیں دیکھتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی بصیرت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے مسئلہ کا سختی سے پیلوکار ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے علماء اگر اس کو قبروں کے سامنے سر جھکانے کے لئے کہے تو قبروں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے اس کے علماء اس کو مردوں سے دعائیں مانگنے کے لئے کہے تو مردوں سے دعائیں مانگتا ہے تو وہ اپنے علماء کی تقلید بھی اندھا ہو کر کے کرتا ہے تو یہ گمراہ علماء کی اندھی ہو کر کے تقلید کرنا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے باپ دادا کی تقلیل کرنا اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو نصارہ کے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا اکتخذ احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ کی نصارہ نے عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتیم نے برطو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو اپنے علماء کو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے احبار یعنی تمہارے علماء اور تمہارے پادری اللہ کے حلال کو حرام کرتے تو تم حرام نہیں مان لیتے اور اللہ کے حرام کو حلال کرتے تو تم حلال نہیں مان لیتے ہو یہ تو ہے اللہ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے تو جس طرح قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے باپ دادا کی اتباہ کرنا گمراہی ہے اسی طرح قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی اتباہ کرنا بھی گمراہی ہے اپنے پیروں کی اتباہ کرنا بھی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا اتبعو ما انزل اللہ اتباہ کرو اس چیز کی جو اللہ نے ناظر کیا تو یہ کہتے ہیں بللتبعو ما الفین علیہ آبانا تو یہ کہتے ہیں ہم اتباہ کریں گے اسی چیز کی جو ہم نے باپ دادا کو اپنے کرتا ہوا پایا ہے آپ کو بہت سارے لوگ اس امت کے اندر بھی ایسے ملیں گے جن کو جب قرآن و سنت کے سے دلائل دیے جائیں گی بھائی خبروں کی عبادت مت کرو ولیوں کو مت پکارو خبروں مزاروں کے سامنے سجدے مت کرو وہ گئیں گے بل تو ہمارے علماء بس کی اجازت دیتے ہیں ان کو قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو اپنے علماء قرآن کی مقابلے میں لاغے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ اپنے بھزرگوں کو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے مقابلے میں لاغے کھڑا کر دیتے ہیں یہ این وحی کردار ہے یہ این وحی اٹیٹیوب ہے جو اس زمانے میں مشرک ان تھا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاریوی آیتیں پیش کی جاتی تھیں تو وہ اپنے آبا و اچھداد کو آیتوں کے مقابلے میں لاغے کھڑا کر دیتے تھے اور آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جب ان کو قرآن و سنت کے نصوص پیش کی جاتے ہیں تو اپنے بھزرگوں کو قرآن و سنت کے نصوص کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے تو وہ اپنے مصطلق کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے مصطلق میں اس کی اجازت نہیں تو یہ گھٹائی جیسے قرآنے زمانے کے لوگوں میں پائی جاتی تھی اس دور میں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل اسی رویے اور اسی کردار کے ساتھ جی رہے ہیں اور اسی مشرقین کے راستے پر چلتے ہیں کہ جب ان کو قرآن و سنت کی آیتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اپنے علماء کے حوالے دینا شروع کرتے ہیں جب ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں گے تو یہی وہ رویہ تھا جس رویے پر تنقید کی گئی کہ مشرقین کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو وہی کروں گا ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادوں گرتا ہو پائے ایمان والے بندے کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ایمان والے بندے کا کیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اہل ایمان کو دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم کہ جب ایمان والے بند انما کانا قول المومنین کی مومنین کا قول جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرنے تو کیا ہوتا ہے ان کا قول وہ یہ نہیں کہتے ہمارے مسلک میں تو یہ ہے ہماری جماعت میں تو ایسا ہے ہمارے علماء تو ایسا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں رسول کی بات آگئی اللہ کی بات آگئی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سننے کی بات فوراً اطاعت کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں کوئی رکاوٹ نہیں حق کو قبول کرنے کی آدمی کو کوئی سمع اطاعت کی بیچ میں تیسرا کوئی مرحلہ ہو رہا ہی نہیں چاہیے سننے کے بعد فوراً جو چیز ہونی چاہیے ہوتا آنا ہم نے مان لیا رسول کی بات آگئی اللہ کی بات آگئی رسول اللہ کی بات آگئی پھر اطاعت سے کوئی چیز رکنے والی نہیں ہونی چاہیے اولو کانا آباؤہم لا یعقلو نشیئوں ولا یحتدور گرچہ کی ان کے باپ دادا نہ کوئی عقل لگتے ہو نہ ہی ہدایت پاتے ہو یعنی یہ جو ان کے باپ دادا ہے ان کا جو دین ہے باپ دادا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ بتا دی گی باپ دادا جو ہے نا وہ نہ باپ دادا کا کوئی عمل نہ حق پر ہونے کی دلیل ہے نہ باطل پر دلیل ہے ضروری نہیں کہ باپ دادا حق پر ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ باپ دادا باطل پر ہو باپ دادا کا عمل عقل اور ہدایت کے میار پر تولہ جائے گا یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ جو باپ دادا کرتے آئے ہوئے کیا عقل اس کو قبول کرتی ہے کیا ہدایت کا تقاضہ وہ ہے اگر عقل اور ہدایت کے تقاضوں ہی مطابق باپ دادا کرتے رہے تو باپ دادا کے راستے پر چلنا بہت اچھی بات ہے جیسے قرآن مجید میں بار بار مشیدگین مکہ کو حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل کا حوالہ دیا گیا کہ یہ بھی تمہارے باپ دادا ہیں تم باپ دادا کا حوالہ دیتے ہو تو ذرا سا اور پیچھے جاؤ دیکھو حضرت عبراہیم کا روئیہ کیا تھا حضرت اسماعیل کا روئیہ کیا تھا اگر باپ دادا ہی تمہاری لئے دلیل ہے تو دیکھو ان باپ داداؤں کو اپنی دلیل بناو جن کا عمل اور روئیہ اور دین عقل کے تقاضوں کے بھی مطابق تھا اور ہدایت کے تقاضوں کے بھی مطابق تھا تو باپ دادا اگر دین حق پر تھے تو پھر تو ان باپ دادا کی اتباع کرنا یہ بہت خیر کی بات ہے پھر تو ان باپ دادا کی راستے پر چلنا بہت خیر کی بات ہے لیکن اگر باپ دادا دین کے نام پر وہ کچھ کرتے ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی جو اللہ تعالی کی اتاری بھی ہدایت کے معافق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ دادوں کی اتباع اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ رخصان کا باعث بن جائے گی تو اللہ نے فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی عقل نہیں تھی یہاں عقل سے مراد علماء نے کہا عقل الرشد ہے ہدایت والی عقل یعنی وہ عقل نہیں تھی جس سے وہ ہدایت کے راستے پر چلتے وہ عقل نہیں تھی جس سے یہ علم کے اور حق کے راستے پر چلتے باقی ایک عقل وہ ہوتی ہے عقل ادراک جس کو کھا جاتا ہے جس عقل کی بنیاد پر شریعت کے حکام لابو ہوتے جو عقل انسان کے پاس نہ ہو تو مجنو کہلاتا ہے جس کو عقل ادراک کہتے ہیں یعنی وہ عقل نہ ہو تو آدمی پاگل ہے تو عقل ادراک تو زیادت یہ بات تھی یہاں پہ لا یاقلون کہنے کے مطلب نہیں کہ ان کے باپ درہ پاگل تھے سریس ان کے پاس عقل نہیں تھی زیادت یہ بات ہے عقل ادراک تھی اگر وہ عقل ادراک نہ ہوتی وہ عقل ادراک جس کے نہ ہونے پر انسان پاگل قرار پاتا ہے مجنو قرار پاتا ہے اگر وہی نہیں ہوتی تب تو یہ شریعت کے مخاطب بھی نہیں ہوتے اللہ تعالی نے مجنو آدمی سے شریعت کا قلم اٹھا دیا ہے اس کے نام آمال میں اچھائیاں برائیاں نہیں لکھی جاتی ہیں تو یہاں لا یاقلون سے مراد عقل ادراک نہیں ہے بلکہ عقل رشت ہے یعنی وہ عقل جو انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنا سکھاتی ہے جو اس کو گمراہی کے راستے سے بچاتی ہے تو ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل تھی جس سے وہ گمراہی کے راستے سے بچتے ولا یحتدود اور نہ وہ ہدایت پر یعنی اللہ تعالی کی طرف اتاری بھی ہدایت کے موافق نہیں تھے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پہ عقل سے مراد جو ہے نا عقل ہم کو بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط راستہ کیا ہے اور ہدایت سے مراد عمل ہے کہ نہ تو ان کو ہدایت کا راستہ پتا تھا نہ وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے تھے ان کے باپ دادوں کو یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو آدمی کو ہدایت کا راستہ پتا ہی نہ ہو یا پھر اس کو ہدایت کا راستہ پتا ہو لیکن وہ ہدایت کے راستے پر چلنا رہا ہو بہت سارے لوگ اس لئے گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ باطل کو حق کا راستہ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پر چلنے ہو جاتے ہیں جہالت پر سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس لئے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتہ وہ جو ہے نا حق کے راستے کو جانتے ہوئے اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا نفس ان کی شہوات ان کو اس راستے پر چلنا نہیں دنا چاہتے ہیں تو علماء نے یہ بات کہی ہے کہ لا یاقینون سے مراد کہ ان کے پاس ان کے پاس علم بھی نہیں تھا ہدایت کے راستے کا اور لا یاحتدون سے مراد وہ عملن بھی ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتبا کرو جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ نے اپنی نبیوں کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا ہے تو جو نبی پیغام لے کر کہا ہے اس کی اتبا کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے گرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل والے تھے نہ ہدایت پر تھے اس آیت سے ہم کو بہت ساری چیزیں پتا چلی ایک تو بہت اہم چیز یہ پتا چلی کہ اللہ تعالی نے ہم کو کس چیز کی اتبا کا حکم دیا ہے اس چیز کی اتبا کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اتبعو ما انزل اللہ اتبا کرو اس چیز کی جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا نازل کیا اللہ تعالی نے یا تو اپنی کتاب نازل کی اپنے نبی پر جس کو ہم قرآن کہتے ہیں یا دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کے نبی کی سنتیں اس سے پہلے بھی یہ موضوع کہیں مرتبہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اللہ رب العالمین کے طرف نازل ہوئی ہیں تو اتباع اللہ تعالی نے ہم کو شخصیتوں کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالی نے ہم کو یا تو قرآن کی اتباع کا حکم دیا ہے یا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے دین وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا اس آیت سے ہم کو یہ بتا چلا کہ دین وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا جو چیز آسمان سے نازل نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دین نہیں ہو سکتی اس سے ہم کو بدعتوں غرط بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ آسمان سے نازل نہیں ہوتی وہ زمین پر ایجاد کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے اقتباہ کا جو جن کا انزال ہوا ہے ان چیزوں کی اختبار کا حکم نہیں دیا جن کا ایجاد ہوا ہے بدعتیں دنیا میں ایجاد کی جاتی ہیں آسمان سے نازل نہیں کی جاتی ہیں جو بھی بدعتیں آپ کے سامنے ہوں گے آپ دیکھیں گے اگر ان کے آسمان سے نازل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور بطور دین ان کو اختیار کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیوں بدعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو ہم نے آسمان سے نازل کیا تھا وہ تم نے مانا کی نہیں مانا ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کی چوتھی صدی جری میں پانچویں صدی جری میں چھتی صدی جری میں فلاں بندے نے ایک بدعت ایجاد کر دی تھی تم نے وہ بدعت کیوں نہیں مانا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایجاد کئی چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیوی چیزوں کی اتباق ہم کو حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اتباق ہم کو حکم دیا ہے جو جن کا انزال ہوا ہے نازل کی تھی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کا حکم دیا جس چیز کا انزال ہی نہیں ہوا ہے انزال یعنی جس کو نازل ہی نہیں کیا گیا ہے جو آسمان سے اترا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیل نہیں کیا ہے بلکہ وہ بندوں نے ایزاد کیا ہے اس کی اتباع حکم ہم جو طورت دین نہیں دے سکتے نہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ فلاں لوگوں نے تو چوتھی صدی میں پانچوی صدی میں جب ایک اید ایجاد کر لی تھے تم نے وہ اید کیوں نہیں منائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نازل کیوی چیزوں کی اتباع حکم دیا ہے ایجاد کیوی چیزوں کی اتباع حکم نہیں دیا تو اس آیت میں بدعات کا بھی رد ہوتا ہے تقلید کرت تو ہوئی رہے بدعات کا بھی رد ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں انسانوں نے بدعاتیں ایجاد کر لی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اس سے ہم کو یہ بھی بتا چلا کہ دین جو ہے اس کی بنیاد عقل پر ہمارا دین عقل کے استعمال کو اپریشیئٹ کرتا ہے ہمارا دین عقل کو استعمال کرنی کا حکم دیتا ہے جن کو مشرقین مکہ جن کو باپ دادا کی تقلید سے روکا گیا قرآن مجید نے کہا کہ تم ان کی اتباع مت کرو کیونکہ ان کا دین عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے لا یعقلونہ ان کے پاس عقل نہیں تھی اس کا مطلب ہمارا دین عقل کو اپریشیئٹ کرتا ہے عقل کے استعمال کو ہاں عقل کے دائرے کو محدود کرتا ہے شریعت یعنی ہر چیز میں عقل نہیں لگائی جا سکتی عقل صرف انہی چیزوں میں استعمال کی جا سکتی ہے جو عقل کے دائرے میں آتی ہے بہت ساری اسی چیزیں ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی شریعت ہم کو ان کی اتباع حکم نہیں دیتا جو عقل کے دائرے میں جو چیزیں نہیں آتی جیسے جو امور غیبیہ ہیں وہ ہماری عقل کے جاری میں نہیں آتے لیکن اوور آر دین میں ہم کو عقل استعمال کرنے کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں اور عقل کا استعمال اور تقلید یہ دو متضاد چیزیں تو آپس میں دو چیزوں میں تکراو ہے جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا اور جو عقل کا استعمال کرے گا وہ تقلید نہیں کرے گا یعنی باپ دادا کی پیرنی آنکھ بن کر کے وہی کرتا ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتا استعمال کرے گا وہ آنکھ بند کر کے باپ دادا کی پید بھی نہیں کرے گا اگر وہ باپ دادا کی پید بھی کر بھی رہا ہے تو وہ عقل کی بصیرتوں کی بنیاد پر ان کی طرف سے آنے والے دین کو جو وداست میں اس کو ملا ہے ان میں چھانبین کر کے ان چیزوں کی اتباع کرے گا جو اس کی عقل کے معافی ہیں اس لیے علماء باقیلہ جو ہے نا وہ اپنی فکر کی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ تقلید وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے تقلید کا مطلب آپ جس کی بات حجت نہ ہو دلیل نہ ہو بغیر دلیل کے اس کو قبول کر لینا تو تقلید وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی جن کے پاس علم نہیں ہوتا اس لیے مقلد جو ہے وہ ہمیشہ جاہل ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو وہ تقلید نہیں کرے گا تقلید اصل میں جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتی جو کچھ نہیں جانتا وہ کسی کی بھی راستے کی پیریوی کرنے لگتا ہے کسی بھی بڑی شخصیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے جس کے پاس وسیرت ہوتی ہے جس کے پاس دین کا اور دلیلوں کا فہم ہوتا ہے وہ شخصیتوں کو میار نہیں بناتا وہ قرآن و سنت کو میار بناتا ہے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں دو ہی طرح کے اگر مسلمانوں میں جو جماعتیں ہیں جو گرہ بندیاں ہیں جو الگ الگ طرح کی مسالک ہیں ان کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو دو ہی قسمیں بنتی ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے دلیل ہے اللہ کی کتاب اور محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ شخصیتوں کو قرآن و سنت پر پیش کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی شخصیتیں قرآن و سنت کے معافق ہیں اور کون سی مخالف ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے شخصیتیں حجت ہیں وہ قرآن و سنت کو شخصیتوں پر پیش کرتے ہیں اپنے علماء اور اپنے مزرگوں پر پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت میں وہ مانتے ہیں جو ان کی شخصیت ہوئی موافق ہو اور اگر ان کی جن شخصیتوں کی وہ پیروی کر رہے ہیں اگر کوئی چیز ان شخصیتوں کے خلاف چلی جائے تو قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو تقلید اور عقل یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک دوسرے سے تکراو ہے جس کے پاس عقل ہوگا وہ تقلید نہیں کرے گا جس جو تقلید کرے گا اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے تو یہ ہم کو اس کا بھی رد جو ہے وہ اس سے ملتا ہے پاکہ ہم کو یہ بات ہی بتا چلتی کہ اصلی عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی دلیلوں کی اتباہ کرے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی دین کی اتباہ کرنے میں ہی عقل مند یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دے وہ عقل مند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان آبا و اجداد کو جو اللہ تعالیٰ کی دین پہ نہیں تھے ان کو لا یاقلون کہا ہے کہ ان کے پاس حقیل نہیں اگر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیانت فرما رہے ہیں مثالیں کنان مجید میں مختلف موقع پر مختلف چیزوں کی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے ینعکو کا مطلب ہوتا ہے چیخنا چلانا تو ان کافروں کی مثال اس کی طرح ہے جیسے چرواہا تیز آواز میں پکارتا ہے اپنے ریورڈ کو بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءَا اور یہ جانور جو ہیں وہ نہیں سنتے مگر صرف پکار اور آواز سُمُّمْ بُكْمُنْ اُمْ يُنْفَهُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ سب کے سب بہرے ہیں گھنگے ہیں اور اندھے ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں نعیق کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کا اپنے نعیق جو کہتے ہیں وہ تیز آواز میں کسی کو چیخنے کو چلانے کو اور نعکر رائی بِغنمی ہی کہا جاتا ہے جب کوئی چرواہا تیز آواز میں جن جانوروں کو چرانے گیا ہے ان کو ہانک لگاتا ہے تیز آواز میں تو اس کو نعک کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کافروں کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی چرواہا تیز آواز میں آواز لگائے اپنے جانوروں کو پر جانور جو ہے وہ صرف اس کی الفاظ سن رہے ہیں ان الفاظ میں غور کر کے ان کے معانی کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں وہ الفاظ تو اس کے کانوں میں جا رہے ہیں جانوروں کے پر ان الفاظ کا معنی ان جانوروں کے سمجھ میں نہیں جاتا یہاں پر اندردالہ نے کافروں کی مثال بیان کی ہے اب اس مثال کا مطلب کیا ہے اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں شیخ ابن عسیمین وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے جانور کو پکارتا ہے تو جانور سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو کیا کہا جا رہے ہیں بس وہ اپنے چرواہے کی آواز سن کر کے اور اس کی طرف چل پڑتے ہیں تو ایسے ہی یہ جو اپنے باپ دادوں کی تباہ کرتے ہیں یہ کفار ان کو یہ نہیں پتا کی ان کے باپ دادا ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں یا باطل کی طرف بلا رہے ہیں بس ان کے باپ دادا جس راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر ان کو چلایا ہے اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں جیسے جانور جو ہے اگر ان کا چرواہا ان کو پانی پینے کے لئے بلایا ہے تو بھی چلے جائیں گے ان کو کھانا دینے کے لئے بلایا ہے تو بھی چلے جائیں گے اور کبھی چرواہا اس لئے بلایا ہے تاکہ ان کو زباہ کریں تو بھی یہ چلے جائیں گے وہ بس اندھے بہرے ہو کر کے اپنے چرواہے کی حکم کی پیروی کرتے ہیں ایسے ہی یہ کافر لوگ ہیں کہ اپنے باپ دادوں کی راستے پر چلے جا رہے یہ سوچے بغیر کہ ان کے باپ دادا ان کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے یہ اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کے باپ دادا ان کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے کہ بس اندھے بہرے ہو کر کے اپنے باپ دادوں کی اتباہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز سنتے ہیں یعنی اپنے جیسے یہ جانور ہوتے ہیں کہ وہ بس اپنے چرواہے کی آواز پر چلتے ہیں وہ چرواہا جن لفظوں ودا کر رہے ہیں ان کے معانی کو نہیں سمجھتے اس پر غور نہیں کرتے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ چرواہا ان کو کسی خیر کی طرف بولا رہا ہے یا شر کی طرف بولا رہا ہے ایسے ہی یہ اندھے بہرے ہو کر کے اپنے باپ دادوں کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں یہ غور نہیں کرتے کہ ان کے باپ دادا جس راستے پر چلے وہ راستہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے یہ صفت جانور کیوں تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے لیکن ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے وہ جانوروں کی طرح اندھا بہرہو کر کے کسی راستے پر چلے اور اس راستے پر غور نہ کرے کہ وہ راستہ اس کو نجات کی طرف لے کے جا رہا ہے یا علاقت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے تو یہ جانور کے لئے تو بری چیز نہیں ہے لیکن انسان کے لئے چیز بری ہے تو ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا اس آیت کا کہ اس میں چرواہے کو ان کے باپ دادا سے مثال دی گئے کہ ان کے باپ دادا چرواہے کی طرح ہے اور ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو چرواہے کی بولنے پر دور پڑتے ہیں اور اس کی کوئی بات سمجھتے نہیں ہے تو یہ پہلی قسم کی مثال ہے جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کو لکھ لینا چاہیے کیونکہ اس مثال کی بہت ساری توضیحات جو ہے علماء کی طرف سے دکی گئی ہے تو پہلی توضیح یہ ہے پہلی تمثیل یہ ہے کہ یہاں چرواہے سے مراد ان کے باپ دادا ہے اور جانوروں سے مراد یہ خود ہیں یعنی یہ اپنے باپ دادوں کی اتباع ویسے ہی اندے بہرے ہو کر تخلیف کر رہے جیسے جانور جو ہے وہ اپنے چرواہے کی اتباع کرتا ہے امام پرتبی نے جو ہے نا وہ ایک اور مثال دی ہے کہ یہاں پر چرواہے سے مراد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جانوروں سے مراد یہ مشرقین ابن عباس نے امام مجاہد نے اکرمہ نے سدی نے اور بھی بہت سارے علماء جنہوں نے مثال کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ چرواہہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلد کی طرف بلا رہے ہیں لیکن ان کا معاملہ کیا ہے یہ بس جانور کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو سن رہے ہیں لیکن جیسے جانور صرف الفاظ سنتا ہے چرواہے کے ان کے معانی کو نہیں سمجھتا کیونکہ جانور کو زبان نہیں آتی جانور کو اللہ رب العالمین نے وہ لغت نہیں سکھا ہی ہے تو بس الفاظ سن رہے ایک کان سے سن کر کے دوسری طرف نکال دے رہے ان الفاظ پر غور نہیں کر رہے یعنی یہ پکار تو سن رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو ان کو آ رہی ہے لیکن جیسے جانور آواز تو سن لیتا ہے لیکن ان آواز کے معانی کو ان الفاظ کے معانی کو نہیں سمجھتا ایسے ہی یہ کافی لوگ بھی ہیں یہ سنتے تو ہیں یعنی ایک کان سے سن کر رہے دوسرے کان سے نکال دے رہے ان آیات پر ان الفاظ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور نہیں کر رہے تو پہلی مثال میں میں نے کیا بتایا تھا کہ چروہے سے چروہے کو جو ہے چروہے سے مراد مثال کے اندر ان کے باپ دادا ہے اور دوسری صورت یہ ہے جس میں چروہے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول تو چروہی کی طرح ان کو ان کی نجات کی طرف بلا رہے پر انہوں نے کیا کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کے اس کو انسنا کر دے رہے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ ان کو پکارا جائے تو وہ الفاظ تو سن لیتے ہیں اور ان کے معانی پر غور نہیں کرتے ہیں ایسے ہی الفاظ تو سن رہے ہیں لیکن ان الفاظ کے معانی پر غور نہیں کر رہے تو یہ دوسری مثال ہے جو مفسدین نے دی ہے تیسری مراد جو ہے نا یہ بتائی امام طوری نے ہی اس کو کہا ہے کہ المرادو مثل الكافرین فی دعائیم آلیحتهم کمسل اللذی ینعق بشہین بعید فہوا لا یسمو من اجل البعدی فلیس لنعیک من ذالک الا النداء اللذی یتعبوه و انصبوه کہیں کہ یہاں پر جو پکارنے کی مثال ہے تو یہاں پر پکارنے والے خود ہی ہیں یعنی چروہے سے مراد یہ خود کافرین ہیں اور جن کو پکار رہے ہیں ان سے مراد ان کے معبود ہیں یعنی یہ اپنے باطل معبودوں سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک چروہہ کسی دور اپنے ریور کو پکارے تو اس کی آواز ریور تک کے نہیں پہنچتی ایسے ہی یہ جو ہے وہ چیخے اور چلائے جا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں فریادے کرنے اپنے معبودوں سے پر ان کے معبود ان کی ایک نہیں سن سکتے ان کی دعائیں نہیں سن سکتے ان کی فریادے نہیں سن سکتے تو ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے یہاں پر چروہہ یعنی جو چیخ رہا ہے اس سے مراد خود یہ کفار ہیں اور جو ان کی آواز نہیں سن سکتے ان سے مراد ان کے معبود ہیں کہ جیسے چروہہ پکارتا ہے کہیں اس کی ریور گم ہو گیا ہے اور وہ خوب چیخ رہے چلائے رہے لیکن اس کا ریور کیونکہ دکھائی نہیں دے رہا اس کی آواز لوٹ کر کے خود اس کے کانوں میں آ کر کے ٹکرا رہی ہے ایسے ہی یہ جو چلائے رہے ہیں چلائے یہ اپنے باطل معبودوں کو مدد کے لئے جو پکارتے ہیں ان سے جو فریادے کرتے ہیں ان سے جو ہاتھ فیلا کر کے دعائیں کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چروہہ اپنے ریور کو چیختہ چلاتا ہے پر اس کا ریور اس کی سن نہیں سکتا کیونکہ وہ غائب ہے تو ایک امامہ ایک جو ہے مثال ایک تمثیل جو ہے یہ بھی توزیح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جیسے کافر اپنے معبودوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال چروہی کی طرح ہے جو بہت دور سے اپنے ریور کو آواز دے لیکن اس کو صرف اپنی آواز سنائی دے گی اس کی آواز اس کے ریور تک کے نہیں پہنچ رہی ہے ایسے ہی ان کے بت ہیں یہ کتنا بھی چیخت چلاتے ہیں ان کے آواز ان کے بتوں تک نہیں پہنچتی اور یہ جو کہا فرمایا کہ وہ نہیں سنتا ہے مگر پکار اور آواز کا مطلب یہ ہے کہ چروہہ جو ہے وہ خود اس کی آواز لوٹ کر کے اس کی طرف آ جاتی ہے اس کا ریور اتنا دور ہے کہ اس کے ریور تک کے اس کے جانوروں تک اس کے آواز نہیں پہنچتی ایسے ہی جب یہ دعائیں کرتے ہیں مشکلوں میں اپنے معبودوں سے فریاد کرتے ہیں ان کے معبودوں تک کے ان کی آواز نہیں پہنچتی بلکہ لوٹ کر کے واپس ان کی آواز ان تک کے آ جاتی ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ ان کی دعا خود ان کے کانوں میں پہنچ جا رہی ہے ان کے معبودوں تک ان کی دعا نہیں پہنچتی تو تین مثالیں الگ الگ دی گئی ہیں پہلی مثال میں چرواہے سے مراد ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا ہیں اور جا اور وہ ریور سے مراد یہ خود ہے کہ جیسے یہ باپ دادا کی اتباہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے جانور اپنے چرواہے کی اتباہ کرتا ہے اور جانور کو پتا نہیں کہ اس کا چرواہا اس کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے یا برائی کی طرف بلا رہا ہے اس کو کھانا پانی دینے کے لیے بلا رہا ہے یا اس کو زباہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو ایسی ان کی بھی مثال ہے بغیر غور و فکر کے بس چرواہے کی بیشے اندھے بیدے اوپر کے چلے جا رہے ہیں یہ زیادہ تر جو قرآن کی آیتوں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے شیخ ابن عسیمین نے جو تفسیر کی ہے یہ زیادہ قریبی تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں جنت کی طرف پر یہ جانوروں کی طرف صرف اللہ کے نبی کی آواز سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور نہیں کرنے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالی نے یہ معنی بیان فرمائے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم اگر سنتے اور غور و فکر کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے ہم نے سنا نہیں غور و فکر نہیں کہ اللہ کے نبی ہم دی بات پر ہم جانوروں کی طرح بس اندھے بہرے بنے رہے اگر اللہ کے نبی کی آواز غور سے سنتے اور غور و فکر کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے تو دوسری نسال میں چرواہے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ میں اور تیسری جو توجیح کی گئی ہے اس میں چرواہے سے مراد یہ ہے کہ یہ خود پکار رہے ہیں کس کو پکار رہے ہیں اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان سے دعائیں کر رہے ہیں فریادے کر رہے ہیں پنجیسے ایک چرواہا جس کا ریور اتنا دور ہو کہ اس کی آواز اس تک نہ پہنچ سکتی ہو اور لوٹ کر کے خود اسی کی طرف آ جائے تو کتنا بھی چیخے چلہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا کیونکہ اس کی آواز اس کے ریور تک نہیں پہنچ رہی ایسے ہی اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں اپنے ازام میں سمجھے جائیں کہ ہمارے معبود ہماری دعائیں سن رہے ہیں ہماری فریادے سن رہے ہیں ہماری مدد کرنے کے لئے آئیں گے ہماری مشکلوں کو دور کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بھجن ان کے دعائیں ان کے فریاد ان کے معبودوں تک نہیں پہنچ رہی بس لوٹ کر کے خود ان کے کانوں میں ان کی دعائیں اور فریادے پہنچ رہی ہیں یہ سب کے سب بہرے ہیں گونگیں ہیں اندے ہیں ان کے پاس ذرہ برابر عقیل ہیں یہ کافر ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں بہرے ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ عنہ طور پر بہرے کو جو ہے نا وہ پہلے ذکر کرتا ہے کیونکہ ہدایت کے لئے سب سے ضروری ہے سننا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہرہ آدمی جو ہے نا اگر وہ انسان کے پاس سماعت نہ ہو وہ سننا سکتا ہو تو بعض مرتبہ وہ شریعت کے آکام کا مقلب بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ہدایت کو سنا ہی نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہرہ آدمی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حجت پیش کرے گا کیونکہ میں بہرہ تھا میں ہدایت کو سن نہیں سکا اس لئے میں ہدایت قبول نہیں کی اور اللہ تعالیٰ اس کی حجت کو تسلیم کرے گا تو سب سے ضروری چیز جو ہدایت کو قبول کرنے کے لئے وہ کیا ہے سننا مشرقین جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرہ اس لئے کہا کہ میں بھی حق کو نہیں سنتے ہیں تو جو حق کو نہ سنیں اس کی سماعت اللہ تعالیٰ نے اس کو کان دیا اور اس کان کا فائدہ اگر وہ حق سننے کے لئے نہیں اٹھا رہا تو اس کان کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے وہ بہرہی کی برابر ہے کیونکہ بہرہی بہرہ تو کچھ بھی نہیں سنتا اور یہ حق بات نہیں سنتے ہیں تو جس نے اپنے کان سے فائدہ اٹھا کر کے حق نہیں سنا تو وہ بہرہی ہے حق نہ سننے والا انسان بہرہی ہوتا ہے تو فرمایا سمم بکم وہ گونگے ہیں حق نہیں بولتے ہیں گونگے کا مطلب حق نہیں بولتے اللہ تعالیٰ انسان کو زبان دی ہے اور اگر وہ حق کی شہادت نہیں دیتا اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت نہیں دے رہا تو اس کا زبان کا ہونا اس کے لئے مصیبہ رہی ہے یہ اس سے بلکہ جو گونگا ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ گونگی کی طرح ہے حق کیونکہ مطلب ہوتا ہے اندھا یعنی یہ حق کو دیکھ نہیں رہا یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ کر کے اندیکھی کر دے رہا ہے اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کر کے ان میں غور و فکر نہیں کر رہا توحید تک کے نہیں پہنچ رہا تو یہ اندھا ہے یہ اندھا پن جو ہے وہ دل کا اندھا پن ہے اور دل کا اندھا پن آنکھوں کے اندھے پن سے بڑا مرض ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن بھی اس میں فرمایا کہ یہ آنکھوں کے اندھے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ اندھے اس لئے کیونکہ ان کے دل اندھ اللہ نے ان کی مثال دیتے ہیں فَإِنَّهَا لَا يَاقِلُون تو ان کے پاس کوئی عقل نہیں یعنی عقل کا استعمال اگر بندہ ہدایت کے اختیار کے لئے نہ کر سکے عقل کا استعمال کر کے اگر بندہ توحید تک نہ پہنچ سکے تو اس کی عقل کس فائدے کی ہے یہ بڑا سے بڑا سائنسدان ہو انجینئر بن جائے اور بڑے سے بڑے اقزام پاس کر لیں نئی نئی اجادات کر لیں لیکن چھوٹی سی بات اگر نہ سمجھ پائے کہ اس کے جھوٹے معبود عبادت کے مستحق نہیں ہیں کائنات کا خالق عبادت کا مستحق ہے تو ایسی عقل کس فائدے کی اصل عقل یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل سے توحید تک پہنچ جائے اگر توحید اگر شرک کو بھی بندہ شرک کی دندگی شرک کی خباست اور شرک کی بیچارگی نہ سمجھ پائے تو پھر ایسی عقل کا کیا فائدہ ہے وہ شرک دنیا کا سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے مشرک کیونکہ اس عقل کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان کو شرک کی خباست نہ سمجھا پائے اتنی سی بات کی عبادت کی مستحق نہیں ہوتے اللہ عبادت کا مستحق ہے اگر اتنی سی بات آدمی کی عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایسی عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے درچہ دنیا کے معاملات میں اس عقل کا کتنا ہی استعمال بندہ کا ہے تو فرمائیں جو لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی طرح ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو سم نہیں سکتے سوائے دعا اور فریاد کے سوائے آواز اور فریاد کے سمم بکم امیون یہ سب کے سب گھونگے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پہم لا یاقلون اور ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے آگے فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان پاکیزہ ٹیزوں کو جو ہم نے تم کو بطور رزق عدا فرمائی ہیں وشکرول اللہ اور اللہ کا شکر عدا کرو اگر تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے اگر تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے اب اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں میں بھی سارے انسانوں کو حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا تھے اب یہاں پر خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہے ہیں یا اللہ دین آمانوں پر اس سے پہلی بھی میں گفت ہو اور چکا ہوں کہ ایک تو یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالی صرف ایمان والوں کو بلائے یعنی یہ خاص طور پر جب جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جب ان کو خطاب کیا جاتا ہے تو ایک تو ان کے شرف کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے چہتے لوگ ہیں ایمان رکھنے والے تو اللہ تعالی ان کو خصوصی آقام دیتا ہے جیسے آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو تو اگر آپ کا درجہ بڑا ہے تو آپ کے لیے کچھ اسپیشل ایسے آقام ہوتے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہوتے اسپیشل آپ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر ایبیلیٹی اور صلاحیت زیاد ہے اور اسی طرح سے کی جو آئیہ اللہ دین آمان ہوتا ہے اس میں ایک طرح سے ہمارے ایمان کے ذہان کی ہوتا ہے کہ اگر تم واقعیتاً ایمان کے دعوے دار ہو تو آگے کا کام تم کو کرنا پڑے گا اگر یہ کام تم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ایمان کی تمہاری دعوے داری غلط ہے اگر تمہارا ایمان کا دعوے صحیح ہے تو یہ کام کرتے دکھاؤ اللہ تعالیٰ پوچھے کہہ رہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق تم کو عطا فرمائیے طیبات کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں طیب کا ایک مطلب تو ہوتا ہے پسند آنا طب تم قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ چیزیں جو تم کو پسند آئیں تو طعبہ کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ بطور انعام جو ہے وہ امتنان کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے دنیا کو پاکیزہ چیزوں سے بھر دیا ہے تو مزے لے کر کے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بطور نعمت اور بطور امتنان کے ہاں پر کھانے کا حکم دیا ہے کہ کوئی واجب کے طور پر نہیں کہا گیا کہ کھاؤ کھانا واجب ہے بلکہ یہ جیسے آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو کوئی اس کی پسندیدہ چیز لا کر کے دیتے اور کہتے ہیں لو مزے لے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیزوں سے ہم نے اس کائنات کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ بڑھ دیئے اور لذت کا ادراک کرنے کا ایک شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر اس لذت کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں دنیا کے اندر پیدا کیے بے شمار قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے ہماری تسکین کے لئے ہماری لذت کو ہماری ذوق لذت کو تسکین فرام کرنے کے لئے پیدا کیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کھاؤ یہ مزے لے کر کے کھاؤ اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے فل ہمارے دنیا میں پیدا کیے ہر فل کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لذت رکھی ہے بے شمار قسم کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دشیرز بناناے کی صلاحیت بھی ہیں ان میں ہماری لیک لذت رکھیے تو اللہ تعالیٰ مندان ہے بہت زیادہ نعمتیں دینے والا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ہمارے لئے لذت ہماری دذت کو تسکین فراہم کرنے کا ہمارے ٹیسٹ بڑھ جو ہیں ان کو تسکین فراہم کرنے کا اگر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں مر جاتے ہیں پھر بھی ہم زندہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں ضرورت سے ضائع جو چیزیں تھیں جن کے بغیر ہم مر نہیں جاتے تب بھی ہم زیادہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم کو دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مختلف قسم کے پھل دیئے ہیں مختلف قسم کے جانور جن میں ہر جانور کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رزت رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم تو فرام کی ہے اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کی سبزیاں ان میں بھی بہت سارے لوگوں کے لئے لذت ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرام کی پھر انسان اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیئے بھی چیزوں سے مختلف کھانے بناتا ہے مختلف قسم کے ڈشز بنایا جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تقیبات یہاں پہ میں ایک تفسیر بھی کر رہا ہوں جن سے مزہ آئے آدمی کو جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کر رکھیں پسند تابہ اسی سے تقیب بنایں جو چیزیں تم کو پسند ہیں کھانے میں وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرام کی ہے کتنا یاد رکھو کہ جو بھی مزنے والی چیزیں تم کھاتے ہو رزقناکم وہ ہم نے تم کو دی ہم نے تم حادیلے پیدا دی چاہے وہ فطری چیزیں ہوں اس کو اپنے مطلب جیسے سیو ہے اور مختلف قسم کے پھل ہیں عام ہیں انار ہیں یا فیدی کی ان کو تم بناتے ہو مریانی بناتے ہو پایا بناتے ہو ایمہ بناتے ہو کباب بناتے ہو یہ جو بھی ایسی چیزیں جو تم کو تمہاری لذت کو تسکین پہنچاتی ہیں تمہارے ذوق کا کے سکون کا باعث بنتی ہیں یاد رکھو رزقناکم ہم نے وہ تم کو دیا ہے وشکرور اللہ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو تو جب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لذت فرام کرنے والی چیزیں کھاؤ یہ مت بولو یہ سارا رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہو گئے یہ دسترخان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سجایا ہے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں تمہارے کھانے کی ریادی ہیں یہ کون رکھنے والا ہے یہ اللہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے ایک مہمان خانہ بنایا ہے اور ایک اچھا میز بانج اس طرح مہمان خانے کو اپنے مہمان کی ضرورت کے ہر سامان سے پر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں مہمان بنا کر کے بھیجا اور ہماری ہر ضرورت کا سامانہ طرح دنیا کے اندر رکھ دیا ہے رزقنا کو یہ ہم نے تم پر دیا ہے وَشْكُرُوا لِلَّهِ تو اللہ کا شکریہ آدھا کرو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے تردیس کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو بندے سے یہ کام پسند کرتا ہے کہ وہ ایک لکمہ کھائے جب ایک لکمہ بھی کھاؤ سوچو کی یہ لکمہ جو تم کو نصیب ہے دنیا میں بہت ساروں کو نصیب نہیں ہوتا ہے وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی جو ان کو ایک سکون فراہم کرتا ہے دوکمین جو ہمارے امام سے ریلیز ہوتا ہے جب ہم اپنے کوئی پسندیدہ چوکلیٹ کھا رہے ہوتے ہیں کیک کھا رہے ہوتے ہیں کوئی پسندیدہ ڈش کھا رہے ہوتے ہیں کبھی میریانی کبھی کبھاپ تو وہ بندہ جب اس لذت کو محسوس کرے تو وہ یہ سوچے کی یہ لذیذ چیز جو ہے وہ فراہم کرنے والا اللہ ہے اللہ کی تاریف کریں ہر لکمے بھی اللہ کی تاریف کریں اور کوئی پینے والی چیز اگر پیئے تو ایک گھوٹ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمل بیان کرتی حتیٰ کہ اگر پانی بھی پیئے تو پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نمت یعنی آپ سوچیں کی بعض مرتبہ ہم پانی کیونکہ ہمارے ہم کو بہت آسانی سے محسر آ جاتے ہیں تو ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور سوکھے ہوئے گلے کے بعد جب آپ ایک تھنڈا سا پانی پیتے ہیں کبھی مٹکے سے نکال کر کے بھی فرید سے نکال کر کے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نمت ایک مرتبہ امام حسن بسری جو ہے وہ کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی صوفی تھا صوفی ہوتے تھے نا پہلے جو ایک جب بہت عبادت گزار ہوتے تھے لیکن ان کے پاس علم کی بہت کمی ہوتی تو ایسے لوگوں بات کھا جاتا تھا صوفی لوگ ہوتے تھے خوب عبادت کرتے تھے لیکن علم نہیں ہوتا تھا نالج نہیں ہوتا تھا تو وہ دعوت میں گئے ہوئے کہ تو ان کو ایک خبیف نام کا ایک حلوہ تب ہی اس واسواد سے خبیص ہے ایک حلوہ دیا گیا ان کو خبیص نام کا تو انہوں نے کھا لیا اور اس صوفی کو جب وہ حلوہ دیا گیا تو اس نے نہیں کھایا تو کسی نے پوشا بھئی اتنا لذیذ حلوہ ہے اگر میں نے یہ کھا لیا تو میں اس کی شکریہ کا حق نہیں ادا کر سکوں گا بظاہر دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہے رہے بھائی یہ تو بہت لذت والا ہے اگر میں نے کھا لیا تو میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں گا پھر یہ تو اتنی بڑی نعمت ہو جائے گی کہ میں اس کی شکریہ کا حق نہیں ادا کر پاؤں گا اس لیے میں اس کو نہیں کھا رہا ہوں تو بظاہر تو اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو اس کو دیئے بہت بہت متاثر کن لگے گی کہہ رہے بھائی یہ حلوہ نہیں کھا رہے کیوں نہیں کھا رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے حلوہ بہت بڑی نعمت ہے کھالوں گا تم اللہ کا شکریہ کیسے عدا کروں تو ایمان حسن مسلی نے اس کو دیکھ کر کے کہا اور یہ جو تھنڈا پانی اس نے پیا ہے کیا اس کا شکریہ کا خدا کر سکتا ہے حلوہ نہیں کھا رہا ہے کیونکہ اس کے شکریہ کا خدا نہیں کر پائے گا تو یہ جو تھنڈا پانی نہیں پیسنے پی لیا ہے کیا اس کے شکریہ کا غدا کرتا ہے تھنڈے پانی کے بھی شکریہ کا غدا بندہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے یہ جو صوفیت ہوتے تھے پرانے جو گم رہا تو وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیتے بلکہ تصوف کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ لوگ گوشت کھانے ہی کے جو ہے بات صوفیت ہوتے تھے اگر ایک دن گوشت کالو تو چالیس دن دن سخت رہتا ہے وہ گوشتی نہیں کھاتے تھے کوئی لذت والی چیز نہیں کھاتے تھے اچھا کبڑا نہیں پہتے تھے لیکن یہ دین سے دور تھے کیونکہ دین کے علم سے دور تھے تو یہ اچھا کھاتے تھے یہ اچھا پہنتے تھے یہ شادیاں نہیں کرتے تھے شادیاں کرتے تھے تو بی بی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا کوئی دینداری ہے اللہ کی نعمتوں سے خود کو دور رکھنا خود کو مصیبت اور تکلیف میں ڈال کر کر رکھنا اس کو یہ دینداری سمجھ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا بھی رکھ کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رکھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ پر طیب چیزوں کو حرام کرنو اللہ نے فرمایا جو طیب چیزیں ہیں اللہ کا پاکیزہ رسک ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کھٹے پرانے کپڑے بہننا اور اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی ہے پھر بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر ہی چلنا اور جو ہے وہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے پر حرام کر لینا یہ ہمارے دین کا تقاضہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو طیب چیزیں ہم نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں جو تمہارے لئے حلال ہیں اس کو کھاؤ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک حد میں ہونا چاہیے کھاؤ پیو ولا تصرفو اسراف مت کرو حضور خرچی مت کرو بلاو جے پیسے مت اڑاؤ لیکن ایک حد اعتدال میں رہتے ہوئے بیلنز بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو لذیز چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے لئے پیدا کی ہیں ان کو ان سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے چاہے وہ پہننے میں ہو چاہے کھانے میں ہو چاہے سواری میں ہو بس یہ کی ایک خضور خرچی کے حدود میں نہیں داخل ہونا چاہیے مشرقین جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے بھی تو یہی غلطی کی تھی بلکہ ایک طرح سے ان پر رد بھی ہے کہ انہوں نے خاص طرح کی کچھ جانور تھے قرآن مجید میں آگئے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں ذکر ہے کہ صاحبہ کچھ اس طرح کی جانور تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ فلا جانور حرام فلا جانور حرام فلا جانور حرام اور اسی طرح سے یہودیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال بعض جانوروں کو اپنے لئے حرام کر لیا تو ایک طرح سے ان پر رد بھی کیا جا رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو تین ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَصِیلَةٍ وَلَا حَامَّ اب یہ الگ الگ طرح کی جانور تھے جو مشرقین نے جو ہے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے کہ فلا فلا جانور جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھاؤ ان کو اپنے پر کیوں حرام کرنا ہے وَشْكُرُ لِلَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ دعا کرو تو ایک طیب کا تو یہ معنی ہے اور طیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو حلال ہوں طیب کا مطلب حلال اور اس کی شرع میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ کی اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب چیز کو ہی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب چیز کو ہی قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے بِمَّا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے اور حکم کیا ہے یہ سورہ مومنوں میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسولو وہ پاک چیزیں کھاؤ اور صالح عمل کرو تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ میں اس کو جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کھاؤ وہ چیزیں جو طیب ہیں جن کو ہم نے تم کو بطوری ڈسک دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نئے جو فرماتے ہیں پھر اللہ کے سور نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور اس کے بال پر آگندہ ہیں اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں یعنی سفر کی حالت میں ہیں اور بہت تھکان میں ہیں حاصل یہ کہ اس کی دعا قبول ہو رہی چاہیے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی یا رب اے میرے رب اے میرے رب ومتعاموہو حرام لیکن اس کا کھانا حرام وشربوہو حرام اس کا پینا حرام وملبسوہو حرام اس کا کپڑا حرام وغضیہ بالحرام اس کی غضہ حرام فاہنی استجاب الازالک تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی سفر میں ہیں سفر میں پریشان حال ہے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو یہ تین تین چیزیں اس کے دعا کے قبول ہونے کی والے اسواب جمع ہو گئے ہیں غضہ حرام اس کے کپڑے حرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طیبات کی مقابلے میں حرام کا ذکر کیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں طیب سے مرات وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں تو ہر وہ چیز جو حرام ہیں چاہے وہ فی ذات ہی حرام ہو یا فی قصب ہی حرام ہو میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں جیسے خنزیر کا گوشت ہے خنزیر کا گوشت حرامی ہے آپ اس کو حلال کمائی سے محلت کما کر کے بھی خریدیں گے تو بھی وہ حرام ہیں اس کو آپ بسم اللہ بل کر کے زباہ کریں تو بھی وہ حرام ہیں کیونکہ وہ فی نفتی حرام ہیں تو کچھ چیزیں بذاتی حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں قصب کی وجہ سے کمائی کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں یعنی چیز تو وہ حلال ہیں پھیت آپ کا ہے کھیت سے جو اناج پیدا ہوتا ہے وہ حلال ہیں لیکن آپ نے کسی کا کھیت گسپ کیا ہے اپنی بہن کو کھیت میں حصہ نہیں دیا پھر اس سے جو اناج ہو رہے ہیں گرچہ وہ اناج اللہ نے بذاتی حرام نہیں کیا ہے لیکن کیونکہ آپ نے وہ گسپ کی ہوئے بہن کا حصہ جو میڑا تھا وہ گسپ آپ نے کر لیا ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور پھر اس سے جو اناج پیدا ہو رہا ہے وہ طیب نہیں ہے آپ کے لیے وہ گسپ کے دوارے سے قبید ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ مطلب وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں وہ بذاتی ہی بھی حلال ہیں اور تمہارا قصد بھی جو ہے نا وہ حلال طریقے سے تم نے اس کو کمائیا ہے تو طیب کا ایک معنی وہ جو تم کو پسندیدہ ہیں اور طیب کا ایک معنی وہ ہیں جو تمہارے لیے جو تم نے حلال طریقے سے کمائیا ہیں اور بذاتی ہی بھی وہ حلال ہیں اس سے ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھ میں آئی کہ جو بھی خبیص چیزیں ہیں نا شریعت میں اس کو حرام کیا ہے اور کسی چیز کا اگر خبیص ہونا ثابت ہو جائے تو شریعت میں وہ حرام ہے جیسے بہت سارے جانور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اب ہر ہر کیڑے مکوڑے کے بارے میں کاؤکروس کے بارے میں کئی حدیث تو آپ کو نہیں ملے گی کہ کاؤکروس حلالے کے حرام ہے پر وہ ہے خبیص انسانی فطرت جانتی کہ وہ خبیص ہے تو جو چیز خبیص ہے وہ حرام شریعت کے اندر کوئی پوچھے کاؤکروس حرام ہونے کی کیا دلیل ہے کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں وہ کھاؤ تو کاؤکروس کوئی پاک اور تییب چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو خبیص چیز ہے تییب کی زید خبیص بھی آتی ہے جیسے تییب کی زید حرام آتی ہے اسے تییب کی زید خبیص بھی آتی ہے تو ہر وہ چیز جس کا خبیص ہونا ثابت ہو جائے انسان کی فطرت اس سے اس خواست کو محسوس کرتی ہو انسان اپنی فطرت کے ادبار سے اس کو خبیص سمجھتا ہو تو وہ خبیص ہے اسی میں جو ہے وہ گھٹکے اور تماؤکو یہ سب بھی خبیصی ہیں اور ہر انسان ہی جانتا ہے یعنی گھٹکا کوئی تییب چیز نہیں ہے ہر انسانی فطرت یہ سمجھتی گھٹکا یا تماؤکو یا پان یا سگریٹ یہ کوئی تییب چیز نہیں ہے اس لئے آپ کبھی بھی دیکھئے کیسے ہوتا ہے کہ جو تییب چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ تییب جگہوں پر بیٹھ کر کے کھائے تو آپ کو کوئی سچ محسوس نہیں ہوتا جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہو گئے ہوں تو آپ کو کوئی بیڈیانی لا کر کے دے دے دلی دربا کی تو آپ بڑے مزے لے کر کے کھائیں گے کیونکہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے تو پاکیزہ جگہ پر کوئی پاکیزہ کھانا دیا جائے تو آپ اس کو دل لگا کر کے کھائیں گے طبیعت اس میں ابا محسوس نہیں کرے گی لیکن اگر کتنا بھی پاکیزہ اگر کوئی کتنا بھی جو ہے نا وہ گلہگار بنداؤ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیم دی ہے اور اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایمان والا بندہ مسجد میں بیٹھ کر کے تماکو نہیں کھائے گا گھٹکہ نہیں کھائے گا مسجد میں بلکہ مسجد کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کر کے سگریٹ نہیں پیے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مسجد ایک پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ جگہ پر خبیز چیزوں کا سیون نہیں کیا جاتا خبیز چیزیں کنزیوم نہیں کی جاتی ہیں تو ہر انسانی فطرت جانتی کہ یہ تماکو سگریٹ یہ گھٹکے یہ کوئی جو ہے نا وہ پتہیب چیز نہیں ہیں یہ خبیز چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے ہمارے سماج کے لیے بھی خبیز ہیں اس لئے کوئی بیٹا جو ہے نا وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا بریانی کھا لے گا شروت پی لے گا سگریٹ کی نہیں پیتا کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ خبیز چیز ہے اور جو پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں وہ خبیز جگہوں پر نہیں کھائی جاتی ہیں جیسے آپ جو ہے بیت الخلا میں جائیں تو باقی بیت الخلا کیونکہ ایک ناپاپ جگہ ہے تو وہاں آپ کوئی بیڈیانی بھی آپ کو دے دیں اچھے سے اچھی کوئی پایا بھی را کر کے دیں نلی ناہری نہ کر کے دیں تو بیت الخلا میں بیٹھ کے آپ نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھانے پاکیزہ ہیں پاکیزہ چیزیں وہ خبیز جگہوں پر نہیں کھائی جاتی ہیں لیکن آپ گھٹکہ کھانے والوں اور پان کھانے والوں سگریٹ پینے والوں بیڑی پینے والوں آپ دیکھیں گے کہ ان کی سب سے محبوب جگہ ہوتی ہے بیت الخلا بیت الخلا میں بیٹھ کر گے گھٹکہ کھا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں اور تماکو کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چیزیں خبیز ہیں تو خبیز جگہوں پر خبیز چیزیں کھانے میں ان کی طبیعت جو ہے نا کوئی حج محسوس نہیں کرتی تو تماکو کے حرام ہونے کی گھٹکے کے حرام ہونے کی سگریٹ کے حرام ہونے کی جو بہت سارے دلائل قرآن حدیث میں موجود ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے اللہ نے ہم کو طیب چیزوں کی کھانے کا حکم دیا ہے اور انسان کی فطرت ہی جانتی ہے کہ سگریٹ پان تماکو یہ خبیز ہیں یہ طیب نہیں ہیں تو اللہ نے صرف طیب چیزیں ہمارے لئے حلال کی ہیں خبیز چیزوں کو ہمارے لئے حلال نہیں کیا ہے تو فرمایا کلو من طیباتی ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے وشکرو للہ اور اللہ پر شکر ادا کرو جب کھاؤ کھانے کا حق یہ کہ اللہ پر شکر ادا کیا جائے انکن تم ایاہو تعبدون اگر تم صرف و صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً موہد ہوں اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا مت کرو بہت شریکہ سب سے بڑا پرابلم ہی ہے ہوتا ہے کہ وہ کھاؤ تا اللہ کی ہے گھاؤ تا اپنے مابودوں کی ہے دیتا اس کو اللہ ہے مانگتا وہ غیت اللہ سے رہے اتا اس کو اللہ کرتا ہے شکریہ وہ غلل اللہ کے سامنے کرتا ہے سر وہ دوسروں کے سامنے جو کاتا ہے حالانکہ کھاتا وہ اللہ تعالیٰ کرنے سکے تو جو اللہ کے علاقہ غلل اللہ کا شکریہ عدا کرے وہ موحید نہیں ہو سکتا سب سے بڑی ناس اس لیے کفر جو ہے نا وہ شکر کی زید ہے کافر جو ہے قرآن جیسے کفر ایمان کی زید ہے ایمان کا opposite ہے ویسے ہی کفر جو ہے وہ شکر کا بھی opposite ہے کافر جو ہے نا اس کا مطلبی ہوتا ہے ناشکرا جس نے اللہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا اور پھر یہ کہ اگر تم واقتن اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر ہونا چاہیے شکر تمہارے دل میں بھی ہونا چاہیے شکر تمہاری زبان پر بھی ہونا چاہیے شکر تمہارے عمال بھی ہونا چاہیے شکر کا مطلب شریف زبان سے اللہ کا شکریہ ہے اللہ کا شکر ہے یہ کہہ دینا نہیں تب سے پہلے شکر تو دل کے اندر ہونا چاہیے بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرے اور اللہ تعالیٰ کو یہ معنی کیے شکریہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دینے سے مجھ کو ملیں دل میں اس کے اعتقاد ہو دل میں اس کے شکر ہو دل میں وہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو مان دہا ہو دل میں اس کا دل اللہ کے سامنے چھکے اس کا دل اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس کرے تو دل میں بھی شکریہ ہونا چاہیے اور شکریہ جو ہے وہ زبان پر بھی ہونا چاہیے الحمدللہ شکر للہ اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے شکر کے الفاظ ہیں وہ زبان سے بھی ادا کریں اور سب سے ضروری ہے کہ اس کے عمل میں بھی شکریہ ہونا چاہیے عمل میں شکریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اس لئے علماء نے جو دو آیت میں نے بتائی نا کہ ایک آیت میں رسولوں کو کہا گیا ہے کہ تم طیبات کھاؤ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کہا گیا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ تو جہاں رسولوں سے کہا کہ تم طیب چیزیں کھاؤ وہاں فرمایا وہاں بجو صالح صالح عمل کرو اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا شکریہ آدھا کرو تو علماء نے کھائی کہ یہاں اللہ کا شکریہ آدھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ صالح عمل کرو اللہ کا کھا کر کے اللہ کی نافرمانی مت کرو جو بندہ ایک بھی گناہ کرم اللہ تعالیٰ کی حضور میں کرتے ہیں تو یہ شکر کے خلاف شکر کا تقاضی ہے کہ ہم نیک عمل کریں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو اللہ نے آنکھ دیئے اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی شکریہ کھا پیئے کہ اس آنکھ کو حرام چیزیں دیکھنے کے لئے استعمال نہ کرو اللہ نے زبان دی اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی نعمت کو حرام بلنے میں استعمال مت کرو اللہ تعالیٰ نے پیر اور ہاتھ دیئے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو حرام کام کرنے میں استعمال مت کرو اللہ کے شکر کا تقاضی یہ ہے کہ دل اور زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے آمال بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہونے چاہیے تو وشکرو للہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرو دل سے بھی زبان سے بھی آمال سے بھی اور ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بندہ اگر حلال دسکھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے اللہ نے فرمایا پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پاک چیزیں کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صالح عمل کی توفیق دیتا ہے اور جو بندہ حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے آمال بھی قراب ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کیونکہ پاک چیزیں کھانے کے بعد جب وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو شکریہ ان پاک چیزوں کو ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا شکریہ قلمہ نے کہا ہے کہ شکریہ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا محافظ ہے شکر جو ہے نا وہ کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا محافظ ہے اللہ نے جب کوئی نعمت دی ہے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کا شکر ادا کرنا اس سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو شکر جو ہے وہ نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اولاد کی نعمت دی ہے آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور برکت دے گا اللہ نے فرمایا تم شکریہ ادا کروگے تو ہم تم کو بڑھا کر کے دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کھانے کی چیز دی آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ اور دے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے آپ کو شکریہ ادا کریں گے اللہ اور دے گا اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا ہے آپ شکریہ دہ کریں گے اللہ اور علم جائے گا شکریہ کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو کھانے کے بعد شکر کا وہ مسئلے دیا ہے کیونکہ شکر سے ان پاک نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رسک کی حفاظت ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو شکریہ اس لئے بھی حیدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آج کے دس کا اختتام کرتا ہوں اللہ کی میں فرماتے ہیں یہ ٹیمیزر کی روایتش کل البانی میں اس کو صحیح کہا ہے کہ کھا کر کے شکریہ ادا کرنے والا روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والی کی مرتبے کا ہوتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ اتنی پیاری حدیث ہے یہ کہ آپ نے کچھ کھایا اور کھا کر کے شکریہ ادا کیا تو آپ کا درجہ کیا ہو جاتا ہے گویا کہ آپ نے روزہ رکھ کر کے صبر کیا ہے روزہ رکھنے والا کیا کرتا ہے نہیں کھا کر کے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی بھوک سے اس پیاس سے اس پر صبر کرتا ہے لیکن جب ایک بندہ کھا لے اور وہ شکریہ ادا کرے کھا کر کے تو وہ کس منزل پہ چلے جاتا ہے وہ روزہ دار کی منزل پہ چلا جاتا ہے اس لیے عادت بنا لگی چاہتے ہیں خاص طور پر کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں اللہ کرنے کے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں ساری دعا میں یہ شکر کا سب سے عالی کلمہ ہے اور ویسے ہی کھاتے ہوئے کوئی چیز آپ کو اچھی لگی عادت بنا دن چاہیے اپنے بھی اپنے بچوں کی بھی کہ کھا کر کے آپ نے شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب دے رہے ہیں روزہ رکھنے والے کی درجے میں آپ چلے گئے یعنی آپ سوچیے اللہ تعالیٰ شکر کیا مقام کتنا بڑا ہے کہ آپ کھا کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہے ہیں جو روزہ رکھنے والا بغیر کھائے کر کے صبر کر کے جو اس مقام پر پہنچتا ہے تو کھا کر کے شکریہ دا کرنے والا پائیں کا مطلب ہوتا ہے طعم مطلب کھانا تو کھا کر کے شکریہ دا کرنے والا وہ نہ کھا کر کے روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والے کے مقام پر ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اس آیت پر آج کے ذر پر اختیام کرتے ہیں